مانو رہیم آج کی انگامی پریس کانفرنس منقض کرنے کا مقصد کراچی میں ایم کیم پاکستان کے پر امن اتجاجی مظاہرے کو جس طریقے سے سندھ گورنمنٹ کے ایمہ پر ان کی اپنی پولیس نے جو سندھ پولیس سندھ گورنمنٹ کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہی ہے اس نے جس طریقے سے تشدد کیا ساتھیوں کو کارکنوں کو عوام کو خواتین اور باجیوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا اس مظاہرے میں ایم کیم پاکستان پر اولی پر امن طریقے سے اتجاج اپنا ریکارڈ کرانے جارہی تھی سندھ کے کالے قانون بلدیاتی کالے قانون کے خلاف جب ہی وہ پر ساتھ خواتین اور بچے گود میں بچے بھی شامل ان کے ساتھ تھے اس مظاہرے کے اندر اور سندھ گورنمنٹ کے درندے پولیس والوں نے اس بات تک خیال نہیں کیا کہ یہ ماں بہنیں چھوٹے چھوٹے شیر خوار بچے اس مظاہرے میں شامل ہیں اور بے درے انہوں نے شیلنگ کی لاتی چارچ کیا خواتین کو مارا بذرگوں کو مارا اور یہ ساری چیزیں پاکستان کے میڈیا نے رپورٹ بھی کیے ہم اس بات کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ کیونکہ اس میں ایک پارٹی بن گیا ہے اب اس سے اپیل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پیپس پارٹی نے جس طریقے سے تیرہ سال سے سندھ کو لوٹا ہے اب وہ اس میں ہیں کہ سندھ کے اندر کسی طریقے سے لاسانیت کا بیج بویا جائے اور سندھ کے اندر یہ وڈیرہ کلچر نہیں چاہتا کہ سندھ ترقی کرے سندھ میں امن و مان قائم رہے اس کی مثال تین دن چار دن پہلے خلیل اور بولو خاندادہ بھائی کی شادت کے اوپرے وہ شادت ایک دیشت گرد نے ان کو شہید کیا اس کی شادت کے اوپر بھی پولیس نے یہی عمل اپنایا کیا ماجروں کی ماں بہن بیٹیاں انسان نہیں ہیں بات کو تصدیق کرتی ہے یہ بات کہ سندھ گورمنٹ چاہتی ہے کہ ماجروں کے اوپر ظلم و ستم کے پارٹ توڑے جائیں اور اس کو لاسانیت کا رنگ دے دیا جائے ہم اس بات پر سندھی بھائیوں سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ سندھ گورمنٹ کی یہ ذرداری اینڈ کمپنی کی جو سادش ہے اس کو سمجھیں خلیل احمد بولو ایک انسان تھا اس کو ایک دیشت گرد نے شہید کیا ہے اور اس دیشت گرد کو سپورٹ کر رہی ہے پیپس پارٹی اس وقت جس طریقے سے پروٹوکول دیا گیا ہے اور سندھ کے اندر ایک پیڑ کی سندھ کی لاسانی جماعت کو اٹھایا جا رہا ہے تاکہ سندھ کے امن و امان کو خراب کیا جائے کراچی کا مسئلہ آج کا آپ کے سامنے ہے جس طریقے سے ہماری ریلی کو کے اوپر انہوں نے حملہ آور ہوئے ہیں ایسا جیسے کہ کشمیر کے اندر کشمیری مسلمان بھائیوں کے ساتھ انڈین پولیس اور فوج کرتی ہے سندھ پولیس نے اس وقت لاسانیت کو سپورٹ کیے سندھ پولیس نے اس وقت سندھ دیش بنانے والوں کو سپورٹ کیے وزیر اعلی آئی جی سندھ جو ہے وہ بھقائدہ کمانڈر بن گیا ہے سندھ دیش کے وفاق اس آئی جی سندھ کو فوری طور پر پر طرف کرے جیسے کہ یہ بات سندھ حکومت نے آج ثابت کر دی کہ سندھ حکومت جو نام نیہات جمہوریت پسند بنتی ہے جمہوریت کی چیمپئن بنتی ہے آج جس بہمانہ طریقے سے عام کارکنان پر جو لیجسٹریٹر سے جس میں دو ہماری خواتین ایم پی ایس بھی شامل ہیں رانہ انسار بازی اور رابیہ بازی اور ایم پی ایس صداقت بھائی کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور جس انداز سے پاکستان پیپل پارٹی زرداری گروپ کی فورس نے میں پولیس نہیں کہوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان سمیت تمام مقتدر خواتیں اس بات کا نوٹس لیں اس وقت جب مریم نواز والا واقعہ ہوا تھا اور جب آئے جس سندھ کا ایک واقعہ ہوا اور اس کے بعد جس انداز سے سندھ پولیس نے صفحہ دینے شروع کیے تھے تو اس جن بھی ہم نے نشائن دے کہی تھے کہ اس جن پولیس میں رہی یہ سندھ دیش پولیس بن چکی ہے زرداری گروپ کی ذر خرید غلام بن چکی ہے ان میں ہمت ہوتی تو وہ کسی ایک آدمی ایک ماہ بہن پر لاٹی چارج نہیں کرتے مجھ سے پیشتر بات کرتے ہوئے جیسے راکشو بھائی نے بتایا کہ وہاں دیشتگرد ہتیار لے کے کھڑے ہوئے تھے کنڈولی آر میں پولیس نے ان سے بات عزت سے جا کے کی میری موجودگی میں میرے سامنے کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا انہیں لیکن جب مہاجر مائے بے نے اپنے حق کے لیے لکھ لیکن یہ شہر بن تھا لیکن جس انداز سے ان پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس تاں گھروں میں لوٹا ماری کی گئی اس سے یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ سندھ کے اندر جو پوری پولیس پور سے وہ پاکستان کی ملازم نہیں ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کی ملازم نہیں ہے وہ زرداری گروپ ایک انتہا پسندانا گروپ کا ٹولہ بن چکی ہے میں سمجھتا ہوں اس موقع پہ پاکستان آرمی کو انٹروین کرنا چاہیے فیڈر گورنمنٹ کو انٹروین کرنا چاہیے اور سوری طور کے اوپر وضیعالہ سندھ کو بلکل برطرف کر دینا چاہیے آئین و قانون کے اندر اس کی بلکل واضح شکے موجود ہیں جس کے تحت یہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی ناصف سیکیورٹری رسک بن چکی ہے بلکہ جس انداز سے پاکستان پیپس پارٹی نے اس ملک کے اندر گورننس کی اس ملک کے اندر پاکستان توڑنے سے لے کے آئیل ریفائنڈری حملے سمیت پی آئیے کے جہاز کے افقاد سمیت کون سی بڑی دہشت کر دی جس میں پاکستان پیپس پارٹی برائر آف ملوگن نہیں ہے اس کے باوجود بھی اگر ارباب اقتدار پاکستان پیپس پارٹی کے اس پاکستان بنانے والے بانیاں کی اولادوں کے ساتھ ہونے لوگ مدالی پر نوٹس نہیں لیا تو یہ یاد رکھیں کہ یہ سندو تیش کی طرف ان کا سفر پاکستان پیپس پارٹی کا سفر آسان کیا جا رہا ہے اور اس کے پر ہم فوری طور پر مطالبہ کرتے ہیں وزیراعظم پاکستان سے کہ آئی جس سمیت ان تمام متعصف افسران کو جو پلس کیڈر کے ان کو اس سن سے فوری طور پر ہٹایا جائے اور یہاں ایسے افسران متعین کے جائے وفاق کی جانب سے کہ جو پاکستان کی وفاق اور سیانمیت پر بات کریں جو پاکستان کیا فیڈریشن سسٹم اسے مضبوط کریں نہ کہ یہ کہ وہ جو ایٹین امیڈمنٹ کے بعد خوب مختیاری کی طرف سندھ بڑھ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے جو فور سے اس کو چلنے دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے واقعی کی نا سے وہ مضبوط کرتے ہیں بلکہ فیڈریشن سمیت جتنے کارکنوں نے انہیں فیڈریشن رہا کیا جائے تحریک کی جانب سے ایک واضح پولیسی یوم سیاہ کیا چکی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلس پارٹی اس پر رومن سیاسی جد و جہت کو ماننے علی جماعت نہیں وہ خود ایک دہشت کردانہ پسمندر رکھتی ہے ایک دہشت کا جماعت ہے اور سندھ کے اندر پھیلنے والی تمام لسانیت کے پیچھے وہ براہ راس ملابس ہے اس پریس کانفرنس کے ذریعے میرے بعد ابھی صلاحو دن بھائی بھی بات کریں گے میں یہی مطالبہ ختم وفا کی حکومت سے وفا کی حکومت اور افعاد پاکستان سوری طور پر مداخلت کر رہے ہیں چیزوں کے اوپر ورنہ بانی آنے پاکستان کے بعد یہ سمجھیں گے کہ جس طرح چاکوٹے مشرقی پاکستان کے بعد وہاں بسنے والے بیہاریوں کا آج کیمپوں میں رکھا گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بانی آنے پاکستان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو کیونکہ پیپس پارٹی کے ریکارڈ رہا ہے کہ اتنے ہمیشہ نسل پرسچے کے چیزے تھے اچھا مجھ سے قبل یہاں راشد خان بھائی نے اور راشد خلجی بھائی میں نے بات کی اس وقت سیندھ حکومت نام نہاد جہوریت پیار میں اس نے ایک سیویل مارشنلہ قائم کر رکھا ہے پوری صوبے میں اس وقت سیندھ کے جو حالات ہیں کراچی ہو ہیدر آباد ہو سیندھ کے دیگر شہر ہو ہر علاقے میں اس وقت لائن آرڈر بری طرح سے متاثر خراب ہیں اور اس میں سب سے بڑی کرمنلز کی مجرمان کی قانون دشمن لوگوں کی امن دشمن لوگوں کی جو سرپرستی کر رہی ہے اس سیندھ حکومت کر رہی ہے جو نظر آ رہا ہے ٹنڈولی آر کا واقعہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو کچھ بھی ہوا سب کچھ آپ کے سامنے آپ نے رپورٹ کیا اسی طرح سے آج کراچی کا واقعہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آئے کہ ہم اسے جمہوری دور کا ہے یا کوئی آمریت کا دور سمجھیں اسے کسی بھی طرح کے قوانین کے خلاف جسے عوام سمجھتی ہے کہ وہ کالے قانون ہیں ان سے ان کی حق ترفی ہوتی ہے ان کی جو آئینی حقوق ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اس کے خلاف احتجاج کرنا کوئی جرم نہیں ہے اس کا سب کو حق حاصل ہے لیکن آج جو کچھ کراچی میں ہوا اور ایمکی ایم کی ایک پر امن ریلی پر جس طرح سے پولیس نے بہمانہ تشدد کیا لاتھیوں سے تشدد کیا شیلنگ کی جس کے نتیجے میں ہمارے بہت سارے ساتھی زخمی ہوئے بری طرح سے یہاں تک کہ ہمارے ایک منتخب سندھ اسمبلی کے نمائندے ایم پی اے صداقت بھائی بھی زخمی ہوئے اس کے علاوہ ہماری کئی ایم پی اے جو خواتین ہیں بہنے ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ایسا تو ہم نے کبھی کسی جمہوری دور میں نہیں دیکھا اور اگر کبھی دیکھا ہے تو یہ بھی دور ایسا ہی ہے جیسے جو پاکستان کے سیاہ تاریخ دوروں کو جن کے بارے میں لکھا جاتا ہے آج کا دور بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی یہ دور رہے ہیں بلدیاتی قانون صرف ایم قیم نہیں بلکہ اس وقت سندھ کی جتنی بھی اپوزیشن میں جماتے ہیں ہر جماعت اس کے خلاف اتجاج کر رہی ہے اور اسے عوام دشمن قانون سمجھتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس میں صحیح جو آئین میں دی ہوئی جو آرٹیکل ون فورٹی اے جو کہتا ہے اس کے مطابق یہ قانون بننا چاہیے اور اس کے مطابق بلدیاتی قوانین بنے اور بلدیاتی الیکشن ہو میں سارے ساتھیوں کے بعد ایک بات کہوں گا کہ یہ جیلے یہ گرفتاریاں یہ چھاپے اور مقدمات ایم کی ایم کے لیے اور ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے اگر یہ پیپنز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے کوئی شرافت اختیار کر لی ہے اور وہ بدماشی کرے گی سندھ میں کراچی میں ہیدر آباد میں یہ سندھ کے کسی بھی حصے میں بدماشی کرے گی ہم اس کی بدماشی کا موتوڑ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں اور اس کے چہرے کو پورے پاکستان اور پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے کہ یہ در حقیقت کوئی جمہوری جماعت نہیں ہے بلکہ امرانہ سوچ رکھنے والی جماعت ہے پچھلے چودہ سال اس بات کے گواہ ہے کہ سندھ میں بے گناہ لوگوں کا قتل ہوا صرف کراچی ہیدر آباد کے اردو بولنے والوں کا نہیں ہمارے دیہاتوں میں رہنے والے جو ہمارے سندھی بھائی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا جو ظلم ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہیں پچھلے دنوں جو کراچی منازم جوکیوں کے ساتھ ہوا یہی تو وہ وڈیرہ سسٹم ہے جس کے خلاف ہم بولتے ہیں یہی تو وہ وڈیرہ سسٹم ہے جس کے خلاف ہم جدو جہد کر رہے ہیں یہی وہ اس وقت تک نہ کراچی ہیدر آباد کی عوام اپنے حقوق حاصل کر سکیں گے نہ پورے سندھ کے عوام اپنے حقوق حاصل کر سکیں گے اس لیے پیپنز پارٹی کی اس سادش کو سمجھے کہ وہ در پردہ رہے کے پولیس کے ذریعے جو کچھ اس وقت کھیل کھیل رہی ہے وہ در حقوق سندھ کی عوام کو تقسیم کر کے اپنے ووٹ کو اپنے منڈیٹ کو شاید سمٹنا چاہتی ہے اس طرح سے ہم اس طرح کی کوئی سادش کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم سندھ گورمنٹ کو وان کرتے ہیں متبقہ کرتے ہیں متنبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے ہوتی حرکتوں سے باز آ جائے اگر جمہوریت کو کوئی نقصان ہوا تو اس کی سب سے بڑی ذمہ دار پیپنز پارٹی کی یہ گورمنٹ ہوگی یہ زرداری خاندان مراد علی شاہ ہوگا اس کا سب سے بڑا ذمہ دار پاکستان میں جمہوریت بڑی مشکل سے پنپی ہے اور اس کا ترسل بڑی مشکل سے برقرار رہا ہے اور اگر کبھی بھی جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے تو اس کی وجہ اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے جمہوریت کے نام پر عامریت قائم کر دی جنہوں نے عام آدمی کی زندگی مشکل بنا دی تو آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم اس واقعے کی مضمت کرتے ہیں ٹنڈو لیار کے واقعے کی مضمت کرتے ہیں عام سندھیوں سے سندھی بھائیوں سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ وہ بھی پر امن رہے اس جد و جہد میں سن کی اس عام رانہ حکومت کے خاتمے تک اس جد و جہد کا حصہ بنے اور ساتھ ساتھ اس کی مضمت کرتے اور جس طرح سے کراچی میں ظلم ہوا ہے یہ ہماری ماں بہنیں تھی یہ ہماری غیرت تھی کسی کو حق نہیں پوچھتا کہ ہمارے بہنوں کے آچل کو چھا لیا سرکوں پہ لٹا کے تشدد کیا گیا انہیں ڈنڈے مارے گئے لاتیاں ماری گئی ان پہ شیلنگ کی گئی جہاں کراچی میں خالد مقبول بھائی نے یوم سوک کا اعلان کیا ہے ہم ہیدر آباد میں بھی یوم سوک کا اعلان کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہیدر آباد کے تمام تاجروں سے ہیدر آباد کے سنتکاروں سے ہیدر آباد کی جتنی بھی جو کاروباری سرگرمی آئے اس میں حصہ لینے والوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی اس یوم سوک کا حصہ بنے گئی کل دو بجے کوہینور چوک پر پیپلز پارٹی کے ظلم کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ رکھا گیا ہے اس میں بھی آپ سے درخواست دے کہ آپ آئیے گا اس کو کور کیجئے گا انشاءاللہ اس میں بڑی تعداد میں ہیدر آباد شہر کے نہ صرف نوجوان ہمارے بوڑے ہماری بہنیں ماہ بہنیں بچے تمام لوگ اس میں بھرپور طریقے سے شکت کریں دیکھئے اس وقت جو واقعہ ہوا ہے وہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے کہ میں بھی ایک کاروباری آدمی ہوں جب اتنا بڑا واقعہ ہو جائے ہمارے شہروں میں ہمارے بہنوں کے آچل اچھا لے جائے پھر سوک دکھ وہ نظر آنا چاہیے وہ بزار بند رکھے کریں وہ یا اور کوئی طریقہ دیکھیں لیکن اس کا اظہار ہونا چاہیے پتہ چلنا چاہیے کہ اس شہر ہمارے شہروں کی ماہ بہنوں کی جو آچلے وہ اچھا لے گئے دیکھیں ابھی یہ فوری طور پر ہم نے جب یہ پریس کانفرنس ٹی وی پر دیکھی اور کراچی کے واقعات دیکھے اور خالد مگل صدیقی بھائی کی یہ پریس کانفرنس دیکھی تو اس کے فوری بعد ہم نے یہ تے کیا کہ فوری طور پر ہم پریس کلک چلے اور وہاں جا کے کم از کم ہم حیدراباد کا جو بھی اپنے جذبات ہیں اور جو اپنے خیالات ہیں اس حوالے سے وہ ریکارڈ پر لے آئے پریس کے سامنے تو ابھی ہم یہاں آئے ہیں یقیناً وفاق سے ہمارا جو مرکز ہے مرکزی ذمہ دار ہے ہمینو لگ بھائی ہیں اور اس کے علاوہ خالد مگل بھائی ہیں یہ دیگر لوگ ہیں وہ یقیناً رابطے میں ہوں گے لیکن ابھی میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا ہوں اور ظاہر بات ہے مرکزی سطح پر اس طرح کے رابطے ہوتے ہیں چیزوں کو چیک کیا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت وہاں بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جنہیں پرائیویٹ گھڑی میں بھی لوگ اٹھا کے لے کے گئے تو ہمیں یہ خطہ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہیں گرفتار کر کے تھانے لے گئے اور کچھ لوگ یہ ذاتی اقبت خانوں میں بھی لے گئے ہیں کہ یہ مادی کی ایک پریکٹس رہی ہے سندھ پولیس کی اور بالخصوص پاکستان پیپرس پارٹی جب پولیس کو ایرے ٹولیوز کر رہی ہو چکے یہ پریکٹس رہی ہے کہ لوگوں اٹھا کے غائب کیا جاتا ہے تو فیل وقت جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس میں منتخب براکین اور وہاں کے ہمارے دیمہ داران ہیں سیو سی کے میمبران ہیں ان کی ہے اور وہ سیکھوں کی تعداد سداکت بھائی کو کلپٹن تھانے میں رکھا گیا باقی بازیوں کو بھی چیک کیا جا رہا ہے انہیں کہاں رکھا گیا ہے اور ایک ہمارے سیو سی کی میمبر ہیں ان کی تو رانہ بادی بھی یہ شہر میں منتخب نمائندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہو وہاں پھر ہمارے جو پارٹی ورکر ہیں سیاسی کارکون ہے آپ ان کی تعداد ہم فوری طور پر تو نہیں بتا سکے لیکن وہ تعداد یقیناً درجنوں سے زیادہ ہے اور ابھی اس کے بارے میں تصدیق کی جاری ہے کس کو کہاں رکھا گیا ہے کس کس کو گرفتار کیا گیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آج جو منظر میں نے ٹی وی پر دیکھا اور بڑا تکلیف دے تھا قابل مضمت تھا اور اب ایک زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے چند مہینوں پہلے اسی کراچی شہر میں اسی سپر ہائیوے پر سندھو دیش کے حامیوں نے اپنے جلوس بھی نکالے اپنے ریلیاں بھی نکالی لیکن سندھ پولیس ان کے خلاف کاروائی کرنے کے بجائے وہ جو کہہ رہے تھے نعرے لگاتے تھے کہ پاکستان نہ کھپے اور سندھو دیش کے نعرے لگا رہے تھے بجائے اس کی خلاف کاروائی کرتے بلکہ ان کو راستہ دے رہے تھے ان کے ساتھ سہولت کاری کر رہے تھے تو یہ حال ہے تو یہ جو دو طرح کی پولیسیز ہیں سندھ حکومت کی ہمیں حدشہ ہے کہ سندھ حکومت سندھو دیش کے حامیوں کی سرپرستی کر رہی ہے وفاق کو بلیک میل کرنے کے لیے اپنی غلط پولیسیوں کو تحفظ دینے کے لیے سندھ کے اندر ایک ایسا محول پیدا کر رہی ہے جس جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے تو اسی لیے ہمیں یہ احساس پہ دویا کہ یار ایک طرف سندھو دیش والے ہیں ایک طرف پاکستان دشمن ہیں پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگانے والے ہیں یہ پولیس ان کی آشلوات کرتی ہے ان کو تحفظ دیتی ہے ان کو سہولت دیتی ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو پورا من ہیں قانون پسد ہیں وہ صرف ان کا جرم کیا ہے کہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ آئین کے آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحید سندھ اسمبلی سے قانون بنائے کیونکہ آئین بھی میں آئین کو سمجھتا ہوں اور بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں آئین کوئی بھی ایسے قانون کو وہ وفاق میں بناو یا سیوبے میں بناو کسی بھی سطح پر کوئی بھی ایسا قانون کہ جو آئین سے متصادم ہو وہ قابل عمل نہیں ہو سکتا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے اس طرح کا دوہزار تیرہ کا انہوں نے کئی قانون نافذ کیا بلدیاتی قانون اس کے خلاف بی ایم کی ایم پیٹیشن میں گئی اور اب پھر اس میں مزید ترمیم کر دی مغزید اختیارات چھن دیئے گئے اور پیپلز پارٹی کی چیئرمن بلاول بٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہیدر آباد کا میر بھی ہمارا ہوگا یہ آپ کی بھولیں اور یہ آپ آگ سے کھیل رہے اگر آپ ہیدر آباد کے منڈیٹ کو چوری کرنے کی کوئی کوشش بھی کریں گے کسی طرح کی آپ ریگنگ کریں گے تو یقین مانی ہے ہیدر آباد کی عوام خاموش نہیں بیٹھیں گے اپنے منڈیٹ کو اتنی آسانی سے چوری نہیں ہونے دیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے آپ کے تبسط سے ایک میسیج دینا چاہتے ہیں وفا کی حکومت سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ بہت ہو گئی آپ کی خاموشی کے پیچھے ہمیں شک و شبہ ہونے لگا ہے کہیں آپ سندھ حکومت سے تو نہیں مل گئے اپنے اتحادیوں کو چھوڑ کے سندھ حکومت سے تو نہیں مل گئے تو یہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں سندھ میں جو ابھی آج جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کراچی میں اس سے پہلے ٹنڈو لی آر میں ہوئے ہیں اس کا نوٹیس لیں وزیراعظم خود نوٹیس لیں اس کا اور سندھ کے آج جس سندھ کو پوری طور پر برطرف کریں ٹنڈو لی آر کے واقعے کے بھی یہ خود ذمہ دار ہے یہ پولیس کا جو کردار خواتین پہ تشدد کیا گیا ہمارے دھروں کی بے حرمتی کی گئی دھروں کے دروازے توڑے گئے اور بے گونہ لوگوں پہ مقدمات بنائے گئے اور ایک ایسے شخص کو میں اس ڈیٹیل میں نجاتا کہ وہ اصل واقعہ کیا تھا اصل واقعہ تو یہ تھا کہ جسکانی اور رند کا جگڑا تھا جسکانی اور رند کا جگڑا تھا بچارہ بھلو تو دوستی میں مارا گیا بھلو تو دوستی میں مارا گیا جو لوگ اس کو پلان کہتے ہیں شرم کریں ایک معصوم خانزادہ کو مار کے کہتے ہیں ہم نے پلان لے لیا اگر آپ کو پلان لینا ہے تو جائے بلوچستان اور جا کے رند کو مار کر آئے تو پلان جب پورا ہوا وہ چیز ہے وہ سارے چیزیں جو سیویل ہسپتال سے چلیں جس طرح سے شاباشی دی گئے ظاہر بات ہے پیپلز پارٹی کی کوئی سہولت تھی کوئی سرپرستی تھی تب ہی تو یہ سب کچھ ہوا جس سے پورے شہر میں لوگوں میں پورے سندھ کے لوگوں میں ایک تشویش کی لہر توڑ دی اور ایک غم و غصہ بیتا ہو یقیناً وہ غم و غصہ ابھی تھا لوگوں میں موجود آج کا واقع ہو گیا تو میں یہ واضح کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی یہ اپنے ذہن میں رکھ لے کہ ہم شاپوں سے گرفتاریوں سے ہم جیلوں سے جیل کی ماروں سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں کئی مرتبہ کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں ڈرنے والے لوگوں میں ڈرنے والے ڈرنے والے ڈیارمھ سے ڈرنے والے ڈرنے والے کی Ste Catankו دیکھئے بات یہ ہے ہمیں ہیدر آباد کی یا کراچی کی عوام نے منتخب کیا ہے ایک پارلمانی پارٹی ہے جو مینڈیٹ رکھتی ہے اس کے نمائندے ہیں نیشن اسمبلی میں بھی پروینچنل اسمبلی میں بھی اور جب ایک وفاقی حکومت کا اتنا ہم نے بھرپور ساتھ دیا ہے قدم قدم پہ ساتھ دیا ہے اور اس حکومت کو گرنے سے بھی بچایا ہے آپ کو پتا ہے ہمارا اتنا حق تو ہے کہ ہم ان سے امید رکھیں کہ جو ذاتی ہے ہمارے ساتھ ہو رہی ہے وہ اس کا نوٹی سے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم سوچیں گے ہمارے ذہن میں اب یہ باتیں آنے لگی کہ ایسی حکومت کے ساتھ ایسی وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑا رہنے کا کیا فائدہ کہ جو ہمیں کسی ظلم سے نہ بچا سکے کسی ذاتی سے نہ بچا سکے جو سن کے اندر غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات ہو رہے ہیں ان اقدامات کو نہ رکھ سکیں اس لیے بات شکریہ بہت بہت شکریہ